اللہ کا اطمال ہے نور چشم رحمتا للعالمین ان امام اولین و آخرین وہ کہتے ہیں سیدہ کون ہے کہا اس نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک پہلو دوسرا پہلو فرماتے ہیں بانوے انتاجدار حلعتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کس کی بیوی ہے فرماتے ہیں جس کے سر پہ حلعتا کا تاج ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا اللہ میں پھر کہتے ہیں بادشاہ ہو کل بئی ایوان او یک حسام ہو یک زرہ سامان او دنیا سے علی نے پوری کائنات میں بادشاہت کی لیکن تھر چھوٹا تھا اس دنیا میں بس ایک کھوڑا اور ایک زرہ سامان تھا پیسے چھوڑ کے گھنی بننے والے اور ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق کا مریم جس کاروان کے بیچ میں چل رہی ہے نا اس کاروان کی سالار فاطمہ ہے کہ کون ہے حسنِ مجتبہ چار مصروں میں اللہ میں اقبال نے مہمہ حسن کو پیش کیا یقین مانیے میں اپنی کیفیت میں نہیں ہوں اللہ میں اقبال کے دیان یہ تھی شمع شبستانِ حرم کہ حرم کے شبستان کے چراغ کو دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو کینے کی اور جنگ کی آگ بھڑک نہ جائے اس لیے پشتِ بازت برسرِ تھاجو نگی اللہ میں اقبال کہتے ہیں امامِ حسن میں صلح نہیں کی تھی تاجِ حکومت کو ٹھوکر مار کے چلے گئے ہیں کہ سیدہ کے دوسرے بیٹے کو دیکھنا ہے تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں میں بتاتا اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر دوسرے بیٹے کو دیکھنا ہے تو ساری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کے مولا کو دیکھنا ہو تو سیدہ کے دوسرے بیٹے کو دیکھنا ہو اللہ میں اقبال کہتے ہیں رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ کہا یہ جو اسلام کا آئین ہے نا اس نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور جنابِ مصطفیٰ یعنی سرورِ کائنات کا فرمان میرے لئے رکاوٹ بن گیا ہے پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں اللہ میں اقبال کہتے ہیں گردِ ثربتش کر دی دمی ورنہ گردِ ثربتش کر دی دمی سجدہا روح خاکش پاشی دمی کہ اگر مجھے اسلام کا پاس نہ ہوتا میں کعبے کو چھوکے سیدہ کی قبر پہ چلا جاتا ان کی قبر کا تواف کرتا اپنی پیشانی سے ان کی قبر کی خاک پہ سجدے کرتا